سیلیکٹڈ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی پاکستان دنیا میں تنہا کھڑا ہے کشمیر پر کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے بلاول بھوٹو زرداری کا کراچی میں شہدائی کارساز کی یاد میں جلسے سے خطاب جی ایو آئی کے مارچ میں کس حد تک شرکت کرنا ہے شہباز شریف واضح جواب نہ دے سکے مولانا سے کہا آپ اکتیس اکتوبر کو پہنچیں نون لیگ جلسے میں آ جائے گی آئندہ کلا حمل بھی اسی وقت دیں گے ستائیس سے تیس اکتوبر کے درمیان نون لیگ کیا کرے گی لیگی صدر نے کچھ نہ بتایا جمہوری حکومتوں میں دھرنے اور احتجاج ہوتے رہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی مختلف مکاتب فکر کے علماء مشاخص ملاقات مدارس اصلاحات پر اعتماد ملیا علماء نے حکومت کو بھرپور تعبون کی یقین دہانی کرا دی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کا کراچی کا دورہ پی اے ای سی ایس چیمپینشپ کی اختنامی تقریب میں شرکت تربیتی مشک کا معاینہ بھی کیا کہا جدید ٹیکنالوجی کے باوجود سپاہیوں کی جنگی مہارت اہمیت کی حامل ہے اور ناکس کارکردگی پر سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا ازہر علی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرر ٹی ٹونٹی کی سالاری بابر آزم کو سانپ دی گئی چیف ایگزیکیٹیف پی سی بھی وسیم خان نے سرفراز سے کپتانی چھوڑنے کا کہا تھا سرفراز نے صاف انکار کیا کہا آپ ڈراپ کر دیں استیفہ نہیں دوں گا موسیقی